کو ایک سٹیم پیپر پر کھڑا کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہی پریشر کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اس کے جان لے لے گا اب تک سمندر کی گرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے جو کہ ایک مصری مسلمان آپ کو آسمان کے سب سے ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی تو پتہ ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے نیچے کتنا دارکیسٹ پوائنٹ ہے کون سا سب سے لاسٹ دارکیسٹ پوائنٹ ہے آپ کو پتہ ہے قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو اوشن ہے اس کا سب سے دارکیسٹ پوائنٹ کہاں ہے اور کتنا نیچے ہے اس ویڈیو کو پہلے پورا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے میں گفتگو کریں گے باتیں کریں گے کیا کیا نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور واقعی قرآن میں یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے تو چلی پہلے دیکھ لیتے ہیں let's get started اگر انچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے انچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جس کی انچائی 8,840 میٹر ہے لیکن اگر زمین کی گرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا چکا ہے یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک یہ اتنی زیادہ گرائی ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو صرف تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو وہاں پر بسنے والی سمندری مخلوقات دوسرا اندھیرہ اور تیسرا بھی اندھیرہ یعنی کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ کیونکہ سورج کی روشنی اس قدر سمندری گہرے اس سے کے اندر پہنچ ہی نہیں پاتی اور اتنی گرائی میں یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر کیا موجود ہے انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی وہاں پر جا چکا ہے کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں تک پہنچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ تمام کی تمام بیڈیویسی ایک مین پوائنٹ کے گردگومتی ہے لیکن سب سے اہم سوال کہ انسان یہاں پر جا کیوں نہیں سکتا تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا جیلی نہیں پاتا کتنا زیادہ پریشر کے ایک ہاتھی کو ایک سٹیم پیپر پر کھڑا کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہی پریشر کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اس کی جان لے لے گا اب تک سمندر کی گرائی میں جانے کا انسانی ورڈ ریکارڈ تین سو باتیس اشاریہ پینتیس میٹر ہے جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا جس کا نام گینس بک آف ورڈ ریکارڈ کے اندر بھی درجہ ہے جبکہ مشینز کے ذریعے سمندر کے سب سے گہرے جسے کے اندر جانے کا ورڈ ریکارڈ تیو جنوری انیس سو ساٹھ کو امریکی بیریہ کے لیفٹیننٹ ڈان والش اور سویس انجینئر جیک پیکرڈ نے بنایا جو کہ سمندر کی گیارہ کلومیٹر گرائی کے اندر پہنچے ان کی سب میرین کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا جو کہ سیدھی سیدھی ان کی موت تھی اور دوسرا کوئی انجان مخلوق انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی اس لئے انہیں فوراں سمندر کی سطح پر واپس آنا پڑا جبکہ اکیلے سمندر کی سب سے گہری جگہ میریانہ ٹرنچ کے اندر موجود چیلنجر ڈیپ میں اکیلے جانے کا ورڈ ریکارڈ ٹائٹینک اور آواتار فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے سن دوہزار بارہ کے اندر مکمل کیا اور چیلنجر ڈیپ کے گہرے ترین حصے کے اندر پینتیس آزار آٹھ سو تریپن فیڈ گرائی تک پہنچ گئے عام روشنی کی ایک شوہ سات رنگوں سے مل کر بنتی ہے یہ سات رنگ ترتیب سے کچھ ایسے ہوتے ہیں ریڈ، آرنج، ییلو، گرین، نو اینڈ وائلٹ جو کہ آپ نے رینبو میں اکثر دیکھے ہوں گے روشنی کی شوہ جب بھی پانی کے در داخل ہوتی ہے تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے اور اوپر کے دس سے پندرہ میٹر کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے لہذا اگر کوئی گوتہ خور پانی کے اندر پچیس میٹر کی گرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے اندر سرخی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنا گرائی تک نہیں پہنچ سکتی بلکل اسی طرح سے تیس سے پچاس میٹر تک گرائی کے آتے آتے اور ان روشنی بھی مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے پیلی روشنی پچاس سے ایک سو دس میٹر تک سبز روشنی سو سے دو سو تک نیلی روشنی دو سو میٹر سے کچھ زیادہ تک جبکہ والٹ اس سے بھی کچھ زیادہ گرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار غائب ہونی کی وجہ سے سمندر بھی تیہ در تیہ کر کے تاریخ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی آن با اندھیرے کا ظاہر بھی روشنی کی پڑتوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے یوں چھ ہزار میٹر سے زیادہ گرائی کے اندر سمندر میں مکمل طور پر اندھیرہ ہوتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو اپنے آس پاس صرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا آج کے لیٹس دور میں اکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح سے حفاظت میں رکھ کر بھی انسان تین سو پتیس میٹر سے زیادہ گرائی تک نہیں جا سکا تو پھر چودہ سو سال پہلے آخر کون تھا جو چھ ہزار میٹر گرائی میں جا کر مکمل اندھیرہ دیکھ کر آیا اور یہ باتیں قرآن کریم میں لگ گیا کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن پاک آج سے چودہ سو سال پہلے سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھام پ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل غرز اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے اور جس شخص کو اللہ کا ہی نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں آج قرآن کریم کی یہ آیات ہماری جدید سائنس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو اپنے وقت میں کسی کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ ان آیات کا مطلب دراصل ہے کیا لیکن قرآن کریم اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کہ انسانوں کی نسلوں کے لیے دایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا موجہ ہے جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا رہا ہے اور سمندر کی سب سے بڑی خصوصیت سے متعلق واضح طور پر یہ بیان فرمانا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنی نشانیوں میں سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم پر حق کو واضح کر رہا ہے اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی بھرک ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا قواہ ہے یہ سب جان کر بھی آخر کون ہے جو قرآن کی وعدانیت اور اللہ کی موجودگی کا انکار کرے صرف ایک ہی سک سے اور وہ ہے متقبر جو حق جان کر بھی حق سے موں پھیڑتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور اسی لئے وہ سب دیکھ کر بھی سچ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایسا لگا آپ کو یہ ویڈیو جان کر کے کافی زیادہ اچھمبہ والی بات ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ اچھمبہ والی بات پتا ہے کیا لگی کہ ڈائریکٹر اتنے زیادہ مہنتی ہوتے ہیں وہ تو آج کی ویڈیو میں کافی مجھے پتا چلا ٹائٹینک کے جو ڈائریکٹر ہے وہ بھائی پہلے ہی وہ کتنا آٹھ کلومیٹر تک اندر جا چکے ہیں ان کو وہ سارا انگوہو ہے جو کہ انہوں نے اپنی موویز میں دکھا دیا ہے ٹائٹینک وہ افتار ہو مائی گاڈ سب سے زیادہ شاکنگ تو مجھے یہ لگا مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ جو ٹائٹینک کے جو ڈائریکٹر تھے وہ آٹھ کلومیٹر نیچے مرین میں جا چکے ہیں اوشن میں جا چکے ہیں بھائی تب ہی تو ان کو اتنا زیادہ نولیج ہے ہر چیز کا تب ہی تو وہ ہر چیز کو اتنا بھاریکی سے دیکھ لیتے ہیں اور ایک مووی اچھی سی بناتے ہیں ویب گیور کا ایکزامپل بہت ہی تگڑا تھا جو سات کلر ہوتے ہیں سب کی اپنے اپنے رینج ہوتے ہیں اور سورج سے آنے والی جو کرنے ہوتے ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ جا کر ساری کرنوں کا جو رینج ہوتا ہے ساری کلرز کا جو رینج ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ بلیک آپ اپنے ہاتھ نہیں دیکھ سکتے آپ کچھ کو نہیں دیکھ سکتے تب ہی آپ کو ایک روشنی کے ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ تگڑی والی روشنی چاہیے ہوتی اندر دیکھنے کے لیے آپ نارمل سے دیکھ لیجے اگر آپ ایک سٹڈنٹ ہے جوگرفی کے سائنس کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایمازون فورسٹ ہے وہاں پہ اتنے لمبے لمبے پیڑ ہوتے ہیں کہ ان کے پیڑوں کے چھاؤں کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ نیچے آہی نہیں پاتی ہے اس کو کینپی بولتے ہیں تو وہ نیچے آہی نہیں پاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جنگلی پیڑ جنگلی جانور اگنے لگتے ہیں ایمازون رین فورسٹ میں اسی لئے آپ کو سب سے زیادہ ایمازون رین فورسٹ میں الگ الگ طریقے کے الگ الگ پرجاتی کے اینیمالز بھی ملتے ہیں پیڑ بھی ملتے ہیں کیونکہ جہاں پہ مویسٹر زیادہ رہے گا وہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرجاتیوں کا اتپن ہونا لازمی ہے تو یہ تو پھر بھی آپ کا وارٹر ہے ایک ٹائم کے آنے کے بعد تو ساری کرنے ختم ہو جاتی ہیں آہی نہیں پاتی ہیں تو ڈارکش تو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہی قرآن پاک میں لگ دیا گیا تھا کہ جو ہمارے اندر کی دنیا ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہے جو اب تک کوئی جاہی نہیں پایا تھا تو کیسا لگا آپ کو ریاکشن اور یہ ویڈیو ہمیں بتائیے گا ضرور thank you so much for watching me till last لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو please subscribe like and share ضرور کریے گا bye take care موسیقی موسیقی